امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو جب بھی تمہارے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو یا اپنے والدین کی قبر پر ضائع کرو تو مرہوم کی قبر پر بیٹھ کے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاس اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا تو کسی نے پوچھا یا علی قبر پر ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاس پڑھتا ہے اور دعا مانتا ہے کہ اے اللہ اس محروم کے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تو اللہ فوراً اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اگر اس قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اس قبر کو خوشادہ بنا کے اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اور یوں وہ برزرک والا مرا ہوا انسان زندہ قبر پر ہاتھ رکھنے والے انسان کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ جس نے میری تکلیف کو کم کیا میرے عذاب کو ختم کیا تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا اس کے بھی سارے گناہ بخش دے اور ساری دعا قبول فرما پھر اللہ اس زندہ انسان کے مقدر میں بھی انعامات برکت اور رحمت کی بارش کر دیتا ہے اے شخص اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جاتا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر کے اپنے مقدر کو سوار دیتا ہے اپنے مقدر کو سوار دیتا ہے